فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کوئی پونڈ کے پیچھے بھاگ رہا ہے کوئی ڈالر کے پیچھے بھاگ رہا ہے کوئی بڑے لوگوں سے تعلقات بنانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے کوئی سیاستدانوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ میرا نام ہو جائے گا میں نے فلان کو انوائٹ کیا فلان کو انوائٹ کیا اوہ یہ سارے بچوں کے کھیل ہیں بچوں کے کھیل ہیں میرا کاروبار بڑا ہوگا میری عزت ہوگی میرا مرتبہ ہوگا میری اللہ کی قسم اللہ کی قسم اس میں تمہاری قیمت چھپی ہوئی ہے اگر تم اس کی قیمت باہر کسی چیز سے لگوا ہوگے تو تم دو پینی کے نہیں ہو گاڑی سے اپنے آپ کو قیمتی بنا ہوگے تو ایک پینی تمہاری قیمت نہیں ہے اللہ کی قسم یہ تمہاری عزت ہے اگر تم چیزوں سے بڑا بننا چاہتے ہو تو یہ تمہاری عزت ہے اگر اللہ کو پالو یابن آدم اطلبنی تجدنی میرے بندہ کوئی مجھ سے دوستی تو لگا ساری دنیا کے بادشاہوں سے دوستی لگانے میں پہل کرنے پڑتی ہے اور میں اس قربان جاؤں جو کسی کا محتاج نہیں لَا تَخُضُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمْ لَمْ يَتَّخِصَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ جَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْ وَلَمْ جَكُلْ لَهُ وَلِيُّ مِنَذٍ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الملق القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار وتكبر سبحان الله عما يشركون هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِي المصَوِّر لهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ السَّمَدْ لم يلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفَبًا أَحَدْ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الملق القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الشبار المتقبر الخالق الباري المسفر الغفار القحار الظهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السمي البصير الحكم العدل اللتيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليج الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواصي المجيد البعث الشحيد الحق الوکیل القوی الحکیم الودود المتین الولی الحمید المحصی المبد المعید المحی الممیت الواجد الماجد الواحد الاحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولی المتعال 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 یہ میرا اللہ ہے یہ آقا اللہ ہے بتا اس کو کسی کی ضرورت ہے لیکن وہ کہتا ہے میرے بندے انی لکا محبن میں تم سے پیار کرتا ہوں وہ جیسے کو کائنات کے کسی ذرے کی پروانہ ہو وہ کہتا ہے یبنا آدم اے ایمان والو نہیں ایمان والو میں بھی شرابے بھی ہیں شراب بیچنے والے بھی ہیں سود کھانے والے بھی ہیں جوہ کھیلنے والے بھی ہیں اے تقوے والو اے علماء اے صوفیاء نہیں نہیں اے آدم کے بیٹے جو ساری زندگی پتھر کی پوجا کرتے رہے ہو میں تم سے پیار کرتا ہوں چلو کسی نے پتھر کو دو خدا مانا ایتھیاست کوئی ہے ہی نہیں اللہ ان سے کہہ رہا ہے اب میں تم سے پیار کرتا ہوں تم کہتے ہو میں کوئی نہیں ہوں مجھے گالیاں نکالتے ہو میں تم سے پیار کرتا ہوں ماں کتنا کلیجہ چیر کے رکھتی اولاد کے لئے ایک دو گالیاں دو پھر دیکھو وہ کتنی محبت کرتی ہے اور لوگ اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں اگلی بات اسے بھی مار دینے والی کہ اللہ ہمیں اپنی قسم دے رہا ہے تمہیں میرے حق کی قسم تم بھی تم اس سے پیار کرتا پھر قرآن میں آو یا ایہا الانسان یا ہمی یا ایہا الَّذین آمنون ایہ یا عبادي الَّذین اتقون ایہ یا ایہا الانسان کیا درد ہے آئے میرے اللہ کیا درد ہے مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَقَ فَصَوَّكَ فَعَدَ لَكَ فِي أَيَّ سُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ میرے بندے اے تو مجھ سے بدگمان ہو گیا کیوں ہو گیا خلاصہ بتا رہا ہوں ترجمہ نہیں اللہ ایک ایک انسان کو کندھوں سے پکڑ کے کہہ رہا ہے ایک ایک مرد عورت ناشنے والی کانے والا شرب کے اڑے شلانے والا زنا کے اڑے شلانے والا پتھر کا پجاری اللہ کا منکر اللہ یہاں سے پکڑ کے کہا میرے بندے میں نے تمہیں پیدا کیا میں تیرا رب میں نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا تو میرے بارے میں کیوں بدگمان ہو گیا اولاد ماباپ پہ ہی شک کرنے لگے کہ ماباپ نے مرے لئے کشنے کیا ماباپ زندہ مر جاتے ہیں ان کا دکھ نہیں دیکھا جاتا یہ آیت بتاتی ہے کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے ہی تو بدگمان ہو گیا دیکھا ہے میں نے تمہیں کیسے بنایا کبھی شوشے میں کھڑے ہو کہ دو دیکھ ان آنکھوں کی قیمت کہیں قیمت سے لے سکتے ہو کہیں قیمت سے لے سکتے ہو اب میں نے بنایا تمہارے لئے تیرے جوڑوں کو میں نے مضبوط بنایا تو تم میرے بارے میں کہتا ہے میرے بارے میں بدگمان ہے تو میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو اپنی زندگی کی دوڑ اللہ بناؤ اللہ بناؤ اللہ بناؤ اور اللہ ملتا نہیں جب تک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوگے ہیچ چیزے خد بخد چیزے نشود ہیچ آہن خنجرے تیغے نشود ہیچ حلوائی نشود استاذ قار تاغولام شکر ریزے نشود مولوی ہرگز نشود مولا ایروم تاغولام شمس طبر ریزے نشود کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دوگے تو اللہ تک پہنچوگے ہمارا شاعر اقبال فارسی کی ربائی ہے کوئی چیز خد بخد نہیں بنتی کوئی بنانے والا ہوتا ہے کوئی لوہا پڑے پڑے تلوار نہیں بنتا کوئی بنانے والا بناتا ہے کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی کسی ہنرکہ نہیں ہوتا کسی سے سیکھنا پڑتا ہے پھر آخر میں خوبصورت واقعے کو ایک شعر میں نکل کیا مولوی مولا ایروم نہیں بن سکتا جب تک شمس طبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیتے انہیں تو وہ فقہ میں ہی گھومتا رہے گا فلسفے میں گھومتا رہے گا منطق میں گھومتا رہے گا ہاتھوں میں مولانا روم کی مثال دی آخر میں مولانا روم یہ منطق و فلسفہ میں ڈوبے ہوئے تھے اور تقبر جب آدمی خوشک مزامین کو علم سمجھ لیتا ہے تو وہ تقبر کا شکار ہو جاتا ہے علم کی اصل ہے اللہ کو پہچاننا جتنا اس میں آگے بڑھتا ہے وہ ٹوٹتا جاتا ہے جھکتا جاتا ہے درس ہو رہا تھا کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے سامنے حوز تھا مسجد شمس طبریز آگیا جوتا بھی پاؤں میں کوئی نہیں بلکت دیہاتی شکل تو انہوں نے بڑی صادقی سے مولانا روم سے پوچھا ان چیز تھا حضرت یہ جو کتابوں کے ڈھیر ہیں یہ کیا ہے انہوں نے ایسے دیکھا انپڑ جاہل نظر آ رہے تھے انہوں نے بڑے تقبر سے کہا یہاں آس کے تو نمیدانی یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا چل اپنا کام کر وہ ایک دم آگے بڑھے ساری کتابوں کو یوں دھکا دیا پانی میں چھلی گئے ساری کتابیں پانی میں مولانا روم تو سر پیٹ کر اتیرا بیڑا غرق اے بدبخت تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کرتا کیونکہ پریس تو تھا نہیں کہ نئی کتاب خرید لاؤ ہاتھوں سے لکھا ہوا آٹھ سو سال پرانا قصہ سنا رہا ہوں وہ سر پیٹ لیا شاہ مستفریز مسکرائے حوض میں چھلنگ لگائی اور ایک ایک کتاب اٹھائیں اور خوشک مٹی سمیت باہر ہر کتاب خوشک نکال کے رکھ دی ایک صفہ گیلہ نہیں ایک سطر مٹی نہیں مولانا روم کی آنکھیں پھٹ گئیں کہنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو مولانا تو شمس تبریز نے کہا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا وہاں پھر منطق فلسفے وہیں پڑے رہ گئے اور پھر شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا پھر مولوی ہرگز نشد مولا روم پھر وہ مولانا روم بن گئے مصنوی ایسے لکھ گئے کہ اللہ کی محبت و معرفت کا وہ کلام ہے کہ فارسی میں ایسا کلام آج تک کوئی نہیں لکھ سکا چودہ صدی میں فارسی میں ایسا اللہ کی محبت و معرفت کا کلام کوئی نہیں لکھ سکا موسیقی موسیقی موسیقی